ہم الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں اور الفاظ اپنے مفاہیم جو ہے نا وہ بعض اوقات بدلتے رہتے ہیں ملکہ باسم جاری میں کیا کہہ رہا ہوں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں بہت سارے کچھ الفاظ میں استعمال کرتے ہیں جس کے اب انہوں نے سمجھ نہیں آتا ہے یہ لفظ کیا ہے ہم کہنے سے کعبہ شریف کبھی وہ مقاند شعال میں آتا ہے کبھی جانبار سے بنے ہوئے ایک نقشہ شعال میں آتا ہے یہ کعبہ ہے یہ تو کعبہ نہیں ہے نا پہلے جانبار سے تو کعبہ پارہ کرو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے میری بات نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ قسم کا کعبہ ایک پوٹو ہے پوٹو تو کعبہ کریں ہونے چاہیے باہرحال یہ ہے مقصد ہی لیکن صحیح نہیں ہے خاص طور پر بندوں کو بعض اوقات آنکھی ہوتا ہے بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا جو دل میں کعبہ بننا ہو تو پھر وہ کعبہ یہ ہی ہے جس کو خدمات پڑھ رہا ہے آپ ریچے نہیں ہونے چاہیے باہرحال یہ بات ہے ہم اکڑتے رہتے ہیں اس کے معنیے بدل پہ آتے ہیں اس لئے زندگی میں اس معلوم کے جواب شروع شروع میں سمجھ آ جائے نا اس سمر اتان ہو جاتا ہے کیوں اپنے آپ جب موت جو آئے کسی ایک مومنٹ کا نام نہیں ہے مومنٹ کا معنی لمحہ موت کسی ایک لہے کا نام نہیں ہے موت کی عمل کی عمر اتنی ہے جتنا زندگی کے عمل کی عمر ہے ساری زندگی کا عمل جانا یہ اصل موت ہی کا عمل ہے تو ہم اصل میں ہم کہتے ہیں ہم زندہ ہیں جانا سے ہم مرتے جا رہے ہیں اور آخری جو لمحہ اس کو ہم موت کہتے ہیں اصل موت بارے لمبے فراثت کا نام ہے مثلا کہ بچپن کے آشنا چیرے بچپن میں ہی رخشت ہونا شروع ہو گئے زادہ زادی ضرورت اللہ نے ملے دار واقعہ تو نگاہ یا منظر یا یادوں کی موت ہی شروع ہو گی تو زادہ جان اللہ کو پیارے ہو گیا اللہ حاضر کیا ہے بہت سارے لوگ پیارے ہوتے گئے موت شروع ہو گی تو زندگی کے ساتھ ہی موت شروع ہو گی بچپن کے دوست موت شروع ہو گی بچپن کا اپنا زمانہ بھی موت شروع ہو گی آشکول کے دن بھی موت شروع ہو گی آصل گم ہو گیا یہ کیا اللہ بنے جاندی ہے آصل گم ہو گیا اور موت ہو گی آصل گم ہونا بڑی بات آ ہے اور یہ پوری موت ہوتی ہے کوئی چیز حاضر کی ہوئی گم ہو جائے پیٹھا گم ہو جائے یہ حاضر حاضر کو حاضر ہی موت شروع ہو گی اور جن لوگوں کا دوست جزا ہو جائے مبول موت شروع ہو گی اسے پوری موت ہوتی ہے اسرائیل نے ستھی سے ملاقات کی تو کچھوں کہا ہم اسرائیل ہیں ہم بہت سے کچھ جانا ہے شروع کی بات کی جان تیری لینے آئے ہوں کہتا ہے جان تو وہ لے گیا کون لے گیا وہ کیج کا راجہ ہماراجہ ہماراجہ خندوق جان تیرے لی میرے فضائی کو نہیں ہے تو بھاگ یہاں سے اب یہ جو ہے نا ایک وفر کرنے والا ارسان دے گیا تو یہ بھی مدلے میں ایک موت ہے تو اسرائیل کو غافت کرتی اسرائیل نے اسرائیل کوئی جان ملی نہیں ہواں سے جان کس کے پاس تھی اس کی صدیقی ان کے پاس مدلے میں بات سمجھ آئی جان کس کے پاس ہوتی بھگو کے پاس یہ بھی موت شروع ہو گی بھگو پر چلے جانا آہستہ آہستہ عمر کا ٹھال جانا موت ہے اور شارت زیرا موت کی شکل کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے تو تو کہا تیری اپنی شکل ہے اسی شکل کنے میت بن جانا ہے کہتے ہیں یہ مرکی ہے کہ قرد ہے وہی صحیح جو زندہ تھا اب مرا کون زندہ کون تھا اور درمیان میں کیا بھاکیا ہو گیا کہ اس کو مردہ کہا رہے ہو ابھی اس کو زندہ کہا رہے ہو بھولتا ہم نہیں ہے کئی دفعہ نہیں بھولا تم انتے سے پھر بھی زندہ کہا چلتا ہم نہیں ہے کئی دفعہ کوئی زندہ کہتے ہیں تم لوگ تو کوئی آجی چیز ہے جو واقعہ اس کے اندر ہو گیا وہ واقعہ کیا ہے روح نکل گئی ہے روح تو مرتی نہیں ہے پھر روتے کی روح جسم چلا گیا جسم زندہ تھا آئی نہیں مرے کیا پھر میں موت ہے کیا ہاں 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 زندگی اور موت یعنی کہ روح اور جسم کی ملاقات کا نام زندگی ہے اور جدائی کا نام ہو جب روح اور جسم ملنگ ہو جائے اسے موت کہتے ہیں جب روح اور جسم اٹھا ہو جائے اسے زندگی کہتے ہیں نہ زندگی زندہ ہوتی ہے نہ موت مرتی ہے یہ کچھ بھی ہوتا ہے یہ آپ کا خیال ہے فرض کرو پار انسان جائے وہ کہتا ہے مر کیا تو مرنے کے بعد مرنے کے بعد انسان ہے پھر ماں باپ کی پاس چل گیا تو زندگی میں بچوں کے پاس رہا مراقب ادھر بھی اپنے ہی ہیں تو ادھر بھی اپنے ہی ہیں ادھر کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں ادھر کو ہم موت سمجھ رہے ہیں حالانکہ اینٹ ماں باپ کی گھوز میں چل جائے گا اور ہاں ہم سے بیٹھے ہو کہ آگئے ہو پھر دیر لگائے کہ کام شام تھے حلی جس چکرانے نہیں مکان کی اپھر دبا پھر دیر مکانوں کو کھر کھے کرتا ہے آپ بھی انتقال کر گیا تو وہاں ہی زندگی کھے ، وہ جس کی حوال کھیں Grayard میں کیا ہوگا میرے سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے؟ صرف کچھ میں سے پہلے ہو گئے تو بات میں بھی ہو جائے گا ہم ایسی جبرائی پیشان کر دیتے ہیں ہم نے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ مر گئے؟ اصل میں موت جائے یہ کوئی جرم کی سزا نہیں ہے اور کسی محنت کا انعام نہیں ہے اچھا جدائی عارضی ہے اس لیے گھبرانے کی بات بہنی ہے امرِ الٰہی ہے اس لیے فکر کی بات بہنی ہے ایمیلنٹ چلا جائے بھائی سے پھر تم خوش ہوتے ہو چاہے دن سال کی بات آنا ہوا اور اللہ کے پاس جنا جاتے ہوتے ہو چاہے دو دن کے بعد تمہیں بھی جانا پڑ جائے میرا مرکت ہے کہ اس میں اس لیے فکرات بہنی بات نہیں ہے اور مسلمان کے لیے فکرات بہنی بات نہیں ہے نمبر بان تو امرِ الٰہی ہو رہا ہے اور نمبر دو سب کے ساتھ ہوا جب تمہیں زندگی کا تعلق بنالو فقمبروں کے ساتھ اور فقمبر سے سب کے ساتھ جو واقعہ حضور پاک سے سب سے ہوت ہوا وہ واقعہ تو اینڈ ہوت اب کے ساتھ ہوتا ہے اس میں تو جامراد کے بات ہوتا ہے اور اب مرنے کے بعد سارا منزل نیکی کام یہ ہے ایک ست پہ ہے پردے کے بار ہے دیکھو مشکل کشاپ کو ماننے والے مشکل کشاپ کو ماننے والے مرنے کے بار نہیں ملوگے پھر پردے کے بار یہ واقعہ ہے حضور پاک سے ملے کا کہا اللہ سے بھی پانت ہے پھر پردہ ادھر ہے اور حقیقت ادھر ہے تو اس لئے پردہ جب چاپ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پردہ ہستی پردہ ہستی جب چاپ ہوتا ہے تو حقیقت سامنے ہوتی ہے تو حقیقت کی طرف چلے جانا موت تو نہ ہوئی نا بلکہ اصل موت ہے حقیقت سے دوری یہ رفلت ہے جو ہم جس میرے بیٹھے ہیں اور وہ بیجاری ہیں جس طرح آپ دیکھو کہ ایک آدمی سو رہا ہے سو رہا ہے سونے لگا ہو آپ کبھی سونے لگ جاؤ سونے کے لئے سونے میں محسوس ہوگا کوئی دن بار کے واقعات جاہد رہیں گے آہستہ 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 واقعات بھولتے جائیں گے سونے کے بعد پھر ایک اور نیا منظر خواب شروع جائے گا وہ سمجھ جائے کہ وہ زندہ ہے لیکن سو رہا ہے پھر میں دیکھتا ہے کہ اسے چلا گیا میں آ گیا وہاں باقم دور کرتا جا رہا ہے خواب میں اور خواب میں آپ کو پورا سمجھتا ہے زندہ پیدار اور پھر ایک آنکھ جب کھل دیا پھر سمجھا دیا کہ تو خواب آہا ہے اور پھر واپس آگے جائیں گے اسی طرح جب زندگی ختم ہوگی پھر محسوس ہوگا کہ یہ خواب ہی تھا تو خواب میں بڑے کاروبار کیے تھے مکریاں خیلی دیوں کے لئے جنے گیا اور اسے طاہرہ کے زیادہ سودہ ہی رہ گیا کیونکہ جب خواب ختم ہو جائے گا ترجس کی کوئیوں بھی بات نہیں خواب ختم ہو جائے گا پھر آپ ہی آپ ہوگے اور خواب کے عمل کا حساب ہو جائے گا کہ تم نے کیا دیا جہاں سے دینے جنے کچھ نہیں آئے صرف سودے کا انداز ہی آپ کا عمل ہے وہاں آپ کا عمل نہیں ہے آپ آدھے رہے ہیں یعنی کہ یہ سمجھو کہ تم نے کوئی سودے لے کہ جانا ہے وہاں صرف دیکھنا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ دھوکہ کیا یہ عمل ہے کسی انسان کو دخشان کیا یہ عمل ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے رہے یہ عمل ہے یہ عمل ہے یہ عمل سے نہیں ہے آپ نے کچھ چیز حاصل کر لی ہے حاصل کرنے کے انداز انداز کا نام ہے کیونکہ حاصل کرنے کے لئے اللہ محافظ سماؤں سارے سارے محال کا اپنا ہے تم نے آتا کیا کرنا ہے تو اس جگہ سے تو آتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہے یوں فناک کی بچی ہے کہ اس فناک کے دیس میں قیام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یہ سمجھو کہ چار دن کے زندگی میں اب بجلی اس کے اندر ہی ہے انداز جڑنا کرنے کے لئے کچھ ہر ہے نہیں آ چاہ اس لئے آپ موت کو زندگی کا ہی نام دو موت کا اپنے روز اول سے روز اول سے یہ ہی ہے زندگی کا سلسلہ موت کیا ہے زندگی کا آخری ایک بہلا ہے مقصد جی ہے کہ یوں سمجھو موت کیا ہے موت کیا ہے آپ سے بندے کو ملانے کا سبب اب موت کیا ہے آپ سے بندے کو ملانے کا سبب اور موت سے ڈھرتے نہیں جو جھاگتے ہیں نیم شب کہتے ہو موت ہی کیا ہوئی پیر پیغمبر ولی درویش مردانِ خدا پیر پیغمبر ولی درویش مردانِ خدا موت کی واضح سے گزرے ہیں متسلیم و رضا مطلب یہ ہے کہ موت کا دعا ہر روز آپ سے اول دیکھ رہے ہو راز کی موت سورج سے لکھلنا ہے اور سورج کی موت شان کھانا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ ہر روز آپ دیکھ رہے ہو ہر روز آپ دارے میں آپ دیکھ رہے ہو موت پر اداشت ہونے والا ایمان سے تندور ہے خوش رہنے والا بھی ظالم ہو سکتا ہے بارا جی اللہ کا عمل سمائے چیز کو دیکھتے جاؤ یہ کیا ہے بلانے والے نے آپ نے پاس بلالیا بلانے والے نے بھیج دیا کہ جاؤ کام کرنے کے لئے جاؤ اب یہ آپ نے کو فلم فلم دیکھتے رہے جاؤ آپ شوہ کے دیکھنے کے لئے جو آپ شوہ کے دیکھنے کے لئے جو انا دیکھا کرو پچھا شوہ کے لئے جاؤ کہتا ہمیں آرنی جاتے جب شوہ کے دیکھنے کے لئے جاؤ جب شوہ کے دیکھنے کے لئے جاؤ آپ نے کام کرنا تو ہمیں نہیں چاہتا یہ ادام اکنے بات ہے کہ آپ کے پاس ایک specified period ہے ایک retirement کی age ہے ایک tenure ہے آپ نے دس سال کام کرنا ہے پچیس سال لکھی زندگی ہے سو سال لگا لو ہی جتنا ہے ایک limited time ہے اگر جس چیز کا آغال ہو گیا اس کا انڈام ضرور ہونا ہے جو بنیہ اب وہ ٹوٹے گا بننے والے چیز ٹوٹے گی پیدا ہونے والا مرے گا آنے والا چاہے گا اور جو ہمشہ سے ہے اس کا ہمشہ رہے گا جس کا عرض میں پدائش ہے جو میں پدائش ہے جو میں پدائش ہے جو میں شخصا ضرور رہے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو پیدا نہ ہوا اور جس کو موت نہیں ہے پیدا ہونے والی شاید ان کو اللہ نہیں کہتے ہیں اللہ وہ نہیں ہوتا ہے جو پیدا ہونے اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں جس کا یوم فرشال ہوا اب وہ انسان ہوا اب وہ چاہے اللہ چاہے اس کو مرتی بلان کر دے وہ رفوانہ علاقہ دفعہ کر دے اپنے نام بکھا نام بلالے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے شہید بنا دے شہیدوں کا تربرا بنا دے لیکن ہم کیا کہیں گے کہ انسان انسان ہے اللہ اللہ تب ہی ایک ادود نہ کرنا یہ اللہ اور انسان ایک ہے اس لئے نام موت یہ ہے اب موت جدائی کا نام ہے اب اس بات سے آپ کو سمجھ جائے جانے سے نکہ کہہ رہا ہوں جدائی کا نام ہے اگر معبوب کس طرف ہے تو موت بہت خصوص سالی بات ہے اگر معبوب ادھر ہے تو موت کچھی کی بات ہے اس لئے اپنے معبوب ادھر نہ رکھا کرو معبوب ادھر رکھو پردے کے پارے جن لوگوں کے معبوب یہ ہیں اب وہ پردے سے باہر ہیں وہ اہلہ کے لئے ہیں اب وہ بزرگ ہیں وہ نیک ہیں اب وہ تمام واقعات ہیں ان کے لئے موت کو غم نہیں ہے جن کا معبوب پھانی ہے ان کے لئے موت بڑے خوشی مات ہے جن کا معبوب باقی ہے انہیں موت نہیں ہے اگر پیسے سے مفت کرنے والا موت میں بڑا دکھی ہوگا مکان سے مفت کرنے والا بڑا دکھی ہوگا اور بہت دکھی ہوگا پھر مکان جا ہے ایک آدمی نے مکان پکایا مکان پنایا مکان پناہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نیاز دیتوں کسی بزرگ کے نام کی اداد صاحب کے نام کی نیاز دے لی مکان میں نہیں منایا تو ایک چھک پکی صرف کھا کے دمیان میں رکھ دیتوں وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسارت کیا کر دیا یہ میرا فریش پرائپ کر دیا دیکھتے کھالک سے جانتے والا کہتا ہے کہ میری نیاز شرم مزور نہیں ہوئی ہے تو تو ملنے پر ہے جس نام کی نیاز کرتا جا رہا ہے تو اس سے بھی الرجک ہے یہ دیتے ہیں کہ جو دیتے ہیں کھالک پر نہیں ہوتی ہے جب کسی کے نام نیاز کی دیتوں تو تو پھر اگر تو یہ جہاں بھی عدد نہیں ہے تو پھر تو انہیں کیا اپنا ہے لہذا موت جو ہے یہ اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے جدائی ہو رہی ہے موت جدائی بھی ہے موت مثال بھی تم نے یہ دیکھنا ہے کہ مابوب کس طرف ہے اگر مابوب جو تیسے رہ گیا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے جدائی ہے اگر بابوب آگے آئے تو موت مثال ہے اس لیے نہ کوئی انسان برتا ہے نہ کوئی جیتا ہے یہ خیال کی بات ہے یہ واقعات کی بات ہے اب بھی جو آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر رہتے ہو تو ہر وقت آپ کے بچے ساتھ نہیں رہتے ہیں آپ سے انہار رہتے ہو جو ہر روز آپ سو جاتے ہو ہر روز کام پر ساتے ہو تو موت جائے یہ اللہ کے آپ پاس نہ جانے کرام ہے لیکن جو لوگ یہاں بھی اللہ کے پاس ہیں ان کے لئے موت جائے وہ فرق ساتھ نہیں ہے تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ موت سے اضاف نہ ہو موت سے اضاف نہ ہو یہ عمر ہے اللہ تعالیٰ کا اور کہتے ہی ہیں کہ موت جائے بارکات برے آدمی کو گناہ سے بچا جاتی ہے کہ آئندہ گناہ نہ ہو جلدیوں کے بارے اور نیک آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ نیکی سے معلوم بھی کر جاتی ہے اسی دیتا ہی ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے تو مرنے والا چلا گیا اس کے لئے اللہ کا عمر آ گیا زندہ رہنے والے پر فرض یہ ہے کہ وہ اس کے لئے جاد کا تو فرض ہو اصل میں راج یہ ہے کہ جس کو تم بھول گئے وہ ہر گئے جس کو تم نے یاد رکھا وہ کبھی نہیں مرنے تو موت کیا ہے فراموسی کا نام ہے یاد رکھنے والی بات جائے ہیں کہ یاد رہے تو موت نہیں ہے جتنے گزرگوں کو تم یاد کرتے جا رہے جن کے آفتانے ہیں جن کے مزار جن کے واقعال جن کے آپ جارتے کرتے ہو جن کے آپ حج کرتے ہو سب زندہ ہے کیونکہ زندہ یاد رکھنے والی تو زندگی میں مرنے والی جن کے مزارے جن کے مزارے کچھ لوگ زندگی مر جاتے ہیں کچھ لوگ موت میں زندہ ہو جاتے ہیں جن کے مزارے جن کے مزارے روز ہی منزر مرتا رہتا ہے روز ہی زندہ ہوتا رہتا ہے حسنے والی اس لیے زندگی کامل نہیں ہے ایک اپنی بات نہیں ہے اپنو اپنی بات اسا چلا رہا ہے اسات ہو انسان مرتا آ رہا ابھی تک نہیں پر آ رہا ہے۔ اگر جب انسان کو ایک معنیات ہے۔ اگر وہ لوگ جب بے مقصد رہتے ہیں ان کو موت ستاتی ہے۔ جو باہ مقصد رہتے ہیں وہ اس کا موت کچھ ہی کہتے ہیں مقصد جو ہے یہی ایک چیز ہے جو موت سے بچاتا ہے باہ مقصد زندگی آپ موت سے بچاتی ہے مقصد کا آغاز ہو جائے کہ خاند موت سے بچی ہے کوئی مقصد دیووشن جیسے کہتے ہیں دیووشن، فقیدر، عظم، استقامت کسی کام کے لیے ہو جائے تو اللہ کے قدر سے پھر موت کا کوئی علیشن نہیں ہوتا اللہ کے قدر پر چل جائے اور تو موت کا کوئی علیشن نہیں ہوتا محبت کی راتے پر چل جائے تو وہاں بھی موت سے بچاتا نہیں ہوتا کہتا کون کا موسم ہے ایک ہی موسم ہے محبت کرنے ملوکہ ایک ہی موسم ہے کیونکہ دو موسم ہوتے نہیں ہیں آپ در یہ غور کرو کہ جہاد کا نام زندگی بھول جانے کا نام موت اور بسال کا نام زندگی جڑائی کا نام موت معبوب اس طرف ہو تو موت آگے ہو تجھے زندگی اس لئے آپ اللہ کے فضل پر دلو زندگی موت سزا نہیں ہے بار بار کی نام بھی ہے بڑی بڑی لنیا کے اندر عظیم ہستیاں موت میں عظیم ہوئی شہداء اکرام شہداء اکرام جو ہے اصل میں موت ہے ساری چیز جا ہوتا ہے موت کی کہانی ہے موت کی کہانی اگر عظم کے ساتھ ہو جائے تو یہ بڑی لیٹ بات ہے ہے موت ہی لیکن عظم نے کیا شہادت نام شہادت بن گیا شہادت بن جائے گا تو یہ عظمت بن جائے گی حالکہ موت ہے موت بے مقصد انکانتی ہوتی ہے موت جا ہے دنیا جار کے ہوتی ہے موت جا ہے جو دنیا کو کلپ کریں اس کی ہوتی ہے جو یہاں ڈھرنا چاہے اس کی موت ہوتی ہے جو پہلی نکلنا چاہے ساری مار ورار نمباہو جا ہوتی ہے ہم پہلے چلنے والے ہیں شہد ویسا ہم تو پہلے ملی پہ آتے ہیں یار بٹھیں ہیں کہ اوہ کہ گیا ازرائیل علیہ السلام اس کے پاس عظم اللہ علیہ السلام انہوں نے کچھ آنگیا ہے کہ اے ہوئی بھائی آنگیا ہے جنہا ہو جنہا رہا ہدھر ہوا اس لیے امر آنگیا ہے امرہ الائی آنگیا ہے اس سے پہلے روح اور جسم کی جدائی کہ کم میں اللہ کا حکم کروں آپ یہ فرماؤ اتنی عرض آپ نے زندگی پائی 900 سال زندگی پائی کوئی واقعہ بتاؤ زندگی کا تاکہ میں بھی سنوں میں کہا ہاں بات یہ ہے کہ واقعہ تو اتنا زر ہے کہ یہ چند روز زندگی تھی میں تیرے انتظار بھی گزاری ہے تو 900 سال زندگی ہے میں انتظار بھی گزاری ہے تو بات اس سے آئی ہے کہ 900 سال ہوئے کم بھی جتائی آئی ہے تو اس لیے اسرائیل جہاں یہ آنا ہے بلکہ آپ کافے ہی نام ہوتا ہے اسرائیل یہ اندر سے پرسن جلا جاتا ہے بات سے موت نہیں آتی ہے اندر کا عمل بند جاتا ہے کہاں اس کو دروپ جاتی ہے جدہ فیلو کہ دل فیلو کہ انتہاں لگو کہ وہ جہاں تھا نہیں نام اس کا فیلو سے رکھا ہوا ہے اس سے یہ ہے کہ اندر ہی اندر ایک پرسنس بند ہو جاتا ہے اس لیے مومن لوگ جو ہیں یہ موت کو قبراتے نہیں ہیں کوئی آپ اندر نہ لگو درگشوں کی کمال حضر گانے دین جسے آپ کہتے ہو آپ کی زندگی جو ہے وہاں مر چکی ہے زندگی کے اندر ادافتی ہیں تاریخیاں وہ وہاں موت کو ملہ لگتے ہیں یہ کبرستانے سارے جو آسانے ہیں مرے لوگوں کو قبر ہوتی ہیں اندر مرے لوگوں کو قبر ہوتی ہیں اندر اندر قبر شمر ہوگی کوئی مدلے بھی ہے بندہ مر چکا ہے لیکن وہاں ملہ ہے یہ ہے کہ آپ موت میں مہلا اور جنہوں نے کہا کہ ملے کے اندر موت اتنا بہت عمال ہے پھر ہو جاتی ہے وہ ہم پڑا افسوس ہے ہم تو غریب ہوتے جا رہے ہیں سارا سیڑ گوڑ روپیہ رہے ہیں ارے خرام ہوگئے وہ وہ وہاں ہی پہتا ہے پھر رہا ایک چارہ کچھ رکی نہیں ہو رہی ہے حضر میں یہ کوئی پکی بات ہونی چاہیے پکی بات کیا ہے پکی بات ہوتا آپ کے میں وقت ہوتا رہتا ہے مسämہ ہوتا ہے یہ پکی بات ہوتا ہوئے پکی بات ہوتا ہے ہ transferred اسیлись میں کیا پکی بات ہوگا اسے پہتے کرتے ہیں فکی بات ہوئے جتنہ ہوتا ہے خ Post Behind Squ ikke سیکورٹی جو ہے سیکورٹی کی تمندہ ہی انسیکیور کرتی ہے تمہیں۔ اصل میں انسیکیور کون کرتا ہے؟ سیکورٹی کی تمندہ۔ جتنا تم محفوظ ہونا چاہتے ہو، وہ ہی زیاد محفوظ ہوتے چاہتے ہو۔ تو یہ جو سمجھ لو کہ زندگی ایک بہت بڑا شہرہ ہے۔ شہرہ کا مطلب ہے ہائیوے، ہائیوے کا بلد مہت نہیں ہے۔ ہائیوے ہے بہت بڑا ہائیوے ہے۔ اپنے بڑے اپنے بڑے راستے ہیں، بڑے واقعات ہیں، چلتے 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 جاؤ۔ اب جب زیوان نہیں ہے تو ہائیوے بڑا ہے۔ آپ سکیش کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو۔ آپ کو محفوظ آئی کیسے ہے؟ کہ ایک موقع تھا کہ آپ جہاں سے مردی پلاٹ فیز لو، آپ کو پیسے ستھوڑ سے اتھار لینے کیسے لائیے تھی، آ وہ اب کو محفوظ آئی کیسے لائے تھی۔ میں کوئی گواب کر سکتے ہیں، ہماری ہے، کہتے ہیں کہ، مرد یہ ہے کہ اس نے رکھا باقعات دیم جہاں سے پرنی لے دھو۔ پھر آخر کرد مستقر کر لیا۔ سارے جانس سے ضائع ہو گیا ہے، ایک جانس آپ نے اتھار کھا دیا ہے۔ باقی جانس مر گئے، پھر ایک بخان مان گیا۔ نقشے آپ نے ملگی بنایا، ہمارے پر نقشن نمیز پڑے ہیں۔ پھر آپ نے ایک نقشہ بنا لیا باقی نقشہ ہر مر گئے پھر ایک رہ گیا پھر اس کے در آنکہ آپ نے زندگی اپنی ہے اب یہ زندگی جائے نا پھر ایک سڑک گلی آگی بند گلی ناظر آپ کے مشکل ہے پھر جہی سے اسی مدیر نے جہاں سے بڑا ہوں کے نکلنا ہے جہاں مر کے نکلنا ہے وہ آئی وے پھلے مجان کا زندگی تھی کیا آپ کو کرتے ہیں ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں آخر کرنا ہے ایک کام تھا کہ آپ نے مرنے سے پہلے ایک مکان کو بنایا کرتے ہیں ایک آدمی نے کہا آپ نے پیرنا کے پاس مکان بنا رہا ہے بیٹا بہت اچھے مکان بنا رہا ہے وہ ایک آدمی تھا بڑا میر آدمی تھا اور وہ بانشاہ بھی تھا اس بانشاہ کو آخری بھکتہ آگیا تو جہاں نہیں نکل رہی یہ ہوتا ہے نا بھکت ہے جہاں اٹھنی اس کی وہ بڑا سوری جاسید پڑھتے ہیں لوگ بندے پہ باپنس صاحب مہوری صاحبوں نے دینا ہے وہ گیا آکا ایک درویج تھی مسلمانے میں پھر بہت مشہور درویج تھی اور ایک مشہور درویج کی وہ پیر پی تھی کیونکہ میں چلے گئے کہ جناب بہت جی ہے کہ آج جہاں بنا کی چاند نہیں نگر رہی ہیں اور تیس چاری دن ہو گئے بڑے عذاب میں مبتلا ہے کہ کیا کہ جائے انہوں نے کہا بہت جی ہے سوری جاسید کامی آگئی جہاں پر اس شخص کو دکھاؤ وہ خزانہ یہ جو ہندوستان سے لائے تھے محمود غربی صاحب کی بات ہے کہ مجھے ہزارا مارو جوار لائے تھے تو دکھاؤ ان کو کہ یہ خزانہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ کام ٹھیک ہے جا کے دکھایا انہوں نے کہا ہے اسی چیز میں چھوڑکے جا رہا ہوں یہ ہے آپ کی پڑی ہوئی چیزیں جو ہے نا یہ ہی آپ کو مارتی ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ کبر ایتنک کی ہے چاہیے کچھ کے اندر اگم اگم آپ اپنے کنوینس لے چلو کبر ہے کہ کچھ پیسے ہی لے چلے پھر بھینکل ہوتے چلے جائے گا پینسے بھی نہیں لے کے جا سکتے گاڑییں بھی آپ نہیں لے کے جا سکتے مکام بھی نہیں لے کے جا سکتے پھر یہ تو ان کی جہا ہے کہ وہاں پہ پھر آپ نے ہر شہر سے نکل کیا ہے اس لیے موت کیا ہے اچھا کا پریشہ ہوتا ہے اپنے حاصل سے اللہ پہتے ہیں پاک ہوتے جا رہے ہیں آپ تو سمجھ جاتی ہیں میں کہتے ہیں کسی آدمی کی نظر کم بہر ہوئی ہے کہ کم بہر ہوئی ہے موت کسی آدمی کم بھی ہاتھا خراب ہوا بیدا موت کسی آدمی کی دوست جدا ہوا موت کسی آدمی کی کوئی بزورگ بندہ مرا زیادہ نانا موت کسی آدمی کی پیٹھے گم ہوئے موت کسی جسم میں کوئی موت شہر میں باگیا موت خیال کا منظر ٹھوٹ گیا موت موت تو لگتار مری آ رہی ہے زندگی کیا ہے زندگی جو ہے آپ کا اپنا ہی نام ہے موت کیا ہے یہ بھی آپ کا اپنا ہی نام موت جانتے ہیں آپ موت میں رو فیتھلی میں نے بکاتا آپ کو کہ زندگی میں انسان نند ہونا ہے زندگی پانا ہے آنا ہے اور چانا ہے کہ آگئے ہیں آپ جانے کا انظر کریں کسی لوگ چلے گئے سام کے ساتھ ہی اب باقی جو ہے وہ بہت آگئے گئے باقی جو ہے نیزار بٹھے جانے جاتا ہے سبرانہ نہیں جانے والوں کے لئے دعا کیے کرو بھولنے جایا کرو اس لئے جانے والوں کے ایک کمال جی ہے مرنے والے کے بڑا کمال ہوتا ہے زندہ رہنے والوں کو خدا کی طرح ملا جاتا ہے ایسا غم دے جاتا ہے کہ وہ زندہ رہنے والے جانے خدا کی قریب نہیں کیا کسی مولوی نے خدا کی قریب نہیں کیا کسی افبار نے قریب نہیں کیا کسی بادشاہ کی شریعت قانون نے نہیں کیا مرنے والا قریب کر گیا ایسا غم دے گیا کہ خدا ہی ایک نظر آگئے یہ ہوتی ہے اگلے پہ جانے والے اکی مہربانی کہ جا کر جا ہے وہ آپ کو خدا کی قریب کر جاتے اس لئے جانے والوں کو اسلام اٹھاڑنے والے اتظار کریں اپنی باری کا کپرانا دی ہے وقت پہل جانا ہے اس سے پر جانا جاتا ہے مہت جیٹ جیتا ہے ہے رہے ایک باج اپنے یاد رکھتے ہیں پھر ایک دب اپنے صحابہ کرم بڑے کپرانا ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہت مہت آپ اپنے پر باج یہ ہے کہ یاد رکھو کہ تمہاری موت ہی تمہاری عواز کرتی ہے زندگی کی عواز کرنے والی شہ ہے موت موت نے زندگی کو کسی حادثے میں خاتم نہیں ہوں دینا جب تک وہ وقت نہیں آنا کچھ وقت تک بچا کر رکھنا ہے موت نے تمہیں جب تک خود جا کے ملک اسلام علیہ وسلم موت 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 موت